بنی اسرائیل میں ایک بہت بڑا عابد گزار شخص تھا جو دن رات عبادت میں لگا رہیتا تھا اور بنی اسرائیل میں اس کی عبادت بڑی مشہور تھی لوگ دور دور سے اس کے پاس آیا کرتے تھے اور ان سے دم درود دعای کراتے تھے اس طرح اس کو عوام کے اندر بڑی مقبولیت حاصل تھی تو اس بزرگ کے پاس دو بھائی بھی آیا کرتے تھے اور ان دونوں بھائیوں کی ایک واری بہنتی اور ان کے ماں باپ وغیرہ دوسر رشدار کوئی بھی نہیں تھے بس یہ تین افراد تھے ایک مرتبہ ان دونوں بھائیوں کو کسی دور درہ سفر پر جانا ہو گیا اب ان دونوں کو یہ فکر ہونے لگی کہ اپنی بہن کو کس کے پاس چھوڑ کر جائیں کوئی رشتدار یا معتبر آدمی نہیں ہے جس کے بعد ہم اپنی بہن کو چھوڑ کر جائیں اسی فکر اور پریشانی میں تھے کہ ان کو خیال آ گیا کہ یہ عابد اور بزرگ شخص جو ہے اس سے زیادہ قابل اعتماد آدمی کون ہو سکتا ہے بس ان کے پاس چھوڑ دیتے ہیں وہ دونوں بھائی ان بزرگ کے پاس گئے اور جا کر درخواست کی کہ ہم ایک سفر پر جا رہے ہیں اور جانا بھی ضروری ہے اور اس بہن کو ہم اکیلہ نہیں چھوڑ سکتے اور نہ ہم اس کو سفر میں ساتھ لے کے جا سکتے ہیں اس لیے ہم اس کو آپ کے پاس چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں پہلے تو بزرگ نے صاف صاف منع کر دیا لیکن جب ان دونوں بھائیوں نے بہت زیادہ اسرار کیا تو بزرگ نے کہا چھلو ٹیک ہے اچھے اس کو خانقہ کے فلا کمرے میں چھوڑ دو میں اس کے کانے پینے کے انتظام کر دوں گا وہ دونوں بھائی اپنی بہن کو اس کے پاس چھوڑ کر سفر پر روانہ ہو گئے اب وہ بہن خانقہ کے کمرے میں رہنے لگی یہ عابد اس کو کانہ بجوا دیتا تھا اور پھر خالی برطن واپس منگوا دیا کرتا تھا اب شیطان نے اس عابد گزار کے دل میں ایک خیال ڈال دیا خیال کیا تھا کہ یہ دونوں بھائی تمہارے خاص مریدوں میں سے ہیں اور ان کی یہ ایک بہن ہیں اب تم اس کو اس طرح کانہ بجوا دیتے ہو یہ تو مناسب نہیں ہے کبھی کبھی تم بھی خود جا کر دے دیا کرو تو اب کبھی کبھی یہ عابد گزار شخص خود جا کر کانہ پہنچا دیا کرتا تھا لیکن کانہ دینے کا طریقہ ان کا یہ تھا کہ باہر دروازے کے پاس کانہ رکھ دیا اور اس کی بہن نے اندر سے ہاتھ بڑھا کر کانہ اٹھا لیا اور کانے سے فارغ ہونے کے بعد برطن باہر رکھ دیئے اور یہ بزرگ اٹھا کر برطن لے آتے اب دیکھے شیطان نے گناہ کرانے کے لیے پیلہ خیال دل میں ڈال دیا اگر وہ عابد اسی موقع پر اپنے آپ کو بچا لیتا تو آئندہ کے مراحل میں بھی اس کے لیے بچنا آسان ہو جاتا لیکن وہ عابد اسی پیلے مرحلے میں اپنے آپ کو نہ بچا سکا اب شیطان نے اس کے دل میں دوسرا خیال ڈال دیا کہ یہ کیا تم نے اس کو قیدی بنایا ہوا ہے کہ بس کانہ رکھ دیا اور آگئے پھر برطن لے کے واپس آگئے یہ بھی کوئی طریقہ ہے آخر وہ بھی انسان ہے اس کا کوئی بائی نہیں کوئی بہن نہیں کوئی ماں نہیں کوئی باپ نہیں کبھی کانہ پنچانے کے ساتھ اس کو سلام بھی کرنا چاہیے خیر خیرد پوچھ لینے چاہیے اب یہ دوسرا مرحلہ آگیا اس عابد نے اس کو سلام کرنا بھی شروع کر دیا خیر خیرد بھی پوچھنے شروع کر دی کچھ دنوں کے بعد شیطان نے اس کے دل میں تیسرا خیال ڈال دیا کہ باہر خیر خیرد پوچھنے سے کیا فائدہ ہو کبھی اندر کمرے میں جا کر بھی خیر خیرد پوچھ لینے چاہیے تاکہ اس کو کچھ خوشی محسوس ہو کیونکہ وہ بیچاری تو اکیلے کمرے میں بند ہیں نہ تو اس کا کوئی خمدرد ہے نہ کوئی خیرپاہ ہے چنانچہ اس عابد نے اس خیال پر بھی عمل کر لیا اب کمرے کے اندر جانے لگا اور دو چار خیر خیرد کے جملے کہہ کر کانہ دے کر برطن لے کر واپس آ جاتا پھر شیطان نے اس کے دل میں چھوتا خیال ڈال دیا کہ کچھ دیر اس کے پاس بیٹنا بھی چاہیے کم از کم دس منٹ اس کے پاس بیٹنا بھی چاہیے وہ عابد گزار اس کے پاس دس پندرہ منٹ بیٹ جائے کرتا تھا آپ جانتے ہیں نا کہ اگر کسی کمرے میں مرد اور عورت اکیلے ہو تو لازم ان وہاں پر تیسر شیطان ہوتا ہے دونوں کے درمیان رابطہ بڑھتا رہا حتیٰ کہ آہستہ آہستہ شیطان نے دونوں کو گناہ کے اندر مبتلا کر دیا دیکھیں نا پہلے خیال نے اس بزرگ کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا ظاہر ہے کہ گناہ میں مبتلا ہونے کے بعد آدمی کو بڑی شرمندگی محسوس ہوتی ہے اور آدمی اپنے عیب چھپانے کی برپور کوشش کرتا ہے یا تو وہ ایسا بغیرت ہو جاتا ہے کہ اس کو اس کی پرواہ نہیں رہتی اور اگر توڑی سی بغیرت ہوتی ہے نا تو وہ اپنا عیب چھپانے کی برپور کوشش کرتا ہے تو اس عابد گزار نے اس عورت سے کہا کہ تم کسی کو مت بتانا اور جب تمہارے بائی آ جائے نا تو ان کو بھی مت بتانا اس کے بعد اس عورت کی یہاں بچہ پیدا ہو گیا اب اس عابد گزار کو اپنے عزت کی فکر ہونے لگی کہ سب لوگ کہیں گے کہ اس کا بچہ کہاں سے پیدا ہو گیا اس کا تو کوئی نکائی نہیں ہوا تھا اس بدنامی سے بچنے کے لیے اس عابد گزار نے اس بچے کو قتل کر دیا اب بچے کو قتل کرنے کے بعد اس عابد گزار کو یہ فکر ہونے لگی کہ یہ عورت تو اپنے بائی کو ہر حال میں بتائے گی یہ مجھے کیسے معاف کر سکتی ہے میں نے تو اس کو بچے کو قتل کر دیا ہے اب شیطان نے اس کے دل میں یہ خیال لات دیا کہ اس عورت کو بھی قتل کر دو نہ بچہ رہے گا نہ اس کی ماں رہے گی اور جب اس کے بائی واپس آ جائے تو بتا دوں گا کہ تمہاری بہن کا انتقال ہو گیا تھا چنانچہ اس عابد گزار نے اس عورت کو بھی قتل کر دیا اور بچے کو بھی قتل کر دیا اور دونوں کو ایک قبر کے اندر دفن کر دیا لیکن شیطان نے اس پر اکتفا نہیں کیا شیطان نے سوچا کہ اس نے تو سب کچھ کر لیا لیکن ابھی بھی اس کی دنیا کے عزت باقی ہے لہٰذا جب اس عورت کے دونے بائی سفر سے واپس آئے وہ دونوں اس عابد گزار سے اور اپنی بہن سے ملنے کے لئے آئے اور عابد گزار سے ان کی ملاقات ہوئی اور اپنی بہن کے بارے میں پوچھا تو اس عابد گزار نے بتائے کہ تمہاری بہن کا تو انتقال ہو گیا ہے اس عابد گزار نے جھوٹ بھی بول دیا اس طرح شیطان نے اسے ایک اور گناہ بھی کرا دیا وہ دونوں بائی اس پر اعتماد کر کے اپنے بہن کو اس کی پاس چھوڑ کر گئے تھے اس لئے ان دونوں بائیوں نے اس بات پر یقین کر لیا کہ ہاں اس کا انتقال ہو گیا ہوگا زندگی اور موت کا کیا بروسہ وہ تو اللہ کے ہاتھوں میں ہے لیکن شیطان کہاں پیچھا چھوڑنے والا تھا اس نے سوچا کہ میں نے اس عابد گزار سے سارے کام کرا کے اس کے آخرت تو تباہ کر دی ہے مگر دنیاوی عزت اور احترام ابھی بھی باقی ہے لہٰذا اس نے اس پر اتفاہ نہیں کیا بلکہ وہ شیطان ان دونوں بائیوں کے خواب میں آ کر ان سے پوچھا کہ تمہاری بین کہاں ہے انہوں نے کہا کہ اس کا تو انتقال ہو گیا ہے شیطان نے کہا کہ اسے انتقال ہو گیا ہے اس کے انتقال نہیں ہوا بلکہ اس عابد گزار نے اس کو قتل کیا ہے یاد رکھے کہ شیطانی خواب بھی ہوتے ہیں رحمانی خواب بھی ہوتے ہیں اور نفسانی خواب بھی ہوتے ہیں یہ شیطانی خواب تھا خواب میں شیطان نے ان دونوں بائیوں سکا کہ تم جا کر تحقیق کرو عابد نے تمہاری بہن کو قتل کیا ہے اس کے انتقال نہیں ہوا اس عابد نے تم سے جھوٹ بولا ہے اس خواب کے نتیجے میں ان کو شبہ ہو گیا ان دونوں نے تحقیق کیلئے مشورہ کیا کہ قبر کود کر ہمیں تحقیق کر لینے چاہیے اس میں کیا حرج ہے ہمارا شبہ دور ہو جائے گا اب جب قبر کود کر دیکھی تو پتہ چلا بہن کو بھی قتل کیا گیا ہے اور بچے کو بھی قتل کیا گیا ہے یہ بچے اس سے بدکاری کے نتیجے میں پیدا ہوا ہوگا اب دونوں بائیوں نے جا کر عابد گزار کو پکڑ لیا حقیقت میں وہ قاتل تائی اس نے جرم کے اقرار کر لیا کہ ہاں ہم اس سے غلطی ہوئی بس ان دونوں بائی کو غصہ آ گیا ان دونوں نے عابد گزار کو پکڑ کر اس کے پیروں میں رسی باندھی اور اس کا مو کالا کیا اور پورے شہر میں سڑکوں پر اس کو گسیٹا تاکہ لوگ اس کا منظر دیکھیں اور اس طرح اس کو ظلیل کر دیا آج تک پورے شہر میں جس کی عبادت کی شورت تھی آج پورے شہر میں اس کی زلت اور رسوائی عام ہو رہی ہے اس کی عبادت بھی برباد ہوئی عزت بھی برباد ہوئی زلت اور رسوائی پوری دنیا کے سامنے آگئی اب دیکھیں نے شیطان نے سب سے پہلے اس عابد کے پاس آ کر یہ نہیں کہا کہ تو یہ گناہ کر لے اور نہ ہی شیطان کسی سے ہی کہتا ہے کہ تم نماز مت پڑو یا رشوت لو یا سود کاؤ بلکہ وہ شیطان پہلے مختلف گناہوں کے وسوسے دل میں خیالات ڈالتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ انسان ان خیالات کو قبول کر لیتا ہے اور ان پر عمل کرتا رہتا ہے آخرکار انسان اس بدترین گناہ کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے آہستہ 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 ہے